اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکٹریکل ڈراؤنڈر میں آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جو ہے موٹر یہ ہمارے پاس بوس کپنی کی موٹر ہے تو اس کی جو آہ ویننگ ہے وہ جل جو کی تھی تو اس کو ہم انشاءالا آج وین کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی ویننگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کا جو فرمولہ وہ بھی آپ کے ساتھ جسکس کریں گے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلاڈ ہیں اس کے تو اس میں آٹھ سلاڈ بڑے ہیں اور سولہ سلاڈ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں چوبیس سلاڈ پر مشتمل یہ سٹیٹر ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریوائن کریں گے ہمارے پاس کوئلیں بنی ہوئی ہیں ہم نے بنا کے لگ دی ہیں ہمارے پاس یہ چار سیٹ ہیں ٹھیک ہے جی چار سیٹ ہم نے ایک ساتھ بنائی ہوئے ہیں ان میں جوائن نہیں کریں گے جیسے کپنی کی ہوتی ہے سیم اسی طریقے سام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا اگر ویڈیو میں آپ انٹرسٹ ہیں تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں اچھا اس کا جو کلیہ میں آپ کے ساتھ دسکرس کرتا جاؤں یہ بہت کپنی کے جو اسٹیٹر ہیں ہمارے پاس اس میں جو کلیہ لگے گا وہ تیس نمبر وائر لگے گی اس کی جو ٹرنے ہیں ایک چار اور ایک چھے کی پیچ ہے جو یہ بہت کچھ پیچ ہے اس میں جو ٹرنے آ رہی ہے ہمارے پاس ہوں ایک سو پندھرہ ہیں اور جو ایک چھے کی جو پیچ ہے اس میں جو ہمارے پاس ٹرنے ہیں ایک سو تیس تو جو ایک سو تیس والی جو ٹرنے پاس جو چھوٹا سرار ہے اس میں بڑا سرارہ اس میں ڈبل آئی گی کیونکہ ایک چار کی جو آ رہی ہے اس میں جو ڈبل کوئل آئی گی ایک چار کی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءالا آپ کو وائننگ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کی وائننگ کیسے کرنی ہے ابھی دیکھیں ہم یہ ایک سیٹ لے لیتے ہیں یہاں پر ایک سیٹ ہم نے اٹھا لیا ہے اس کی جو چھوٹی کوئل ہے ایک چار کی جو پیچ کی اس کو ہم ڈالیں گے اور یہ اس کی جو وائننگ ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ ہوگی ٹھیک جی جو سیدھا ہاتھ آپ کو اگر اسی ہاتھ پہ ہم نے اس کی وائننگ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں اس کی جو بڑے سرائل آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے اس میں سے stop کرنا ہے اس کو ٹھیک اس کی وائننگ یہاں سے start ہوگی بڑے سرائل سے تو بڑے سرائل سے آپ نے اس کی کوئل جو ہے ڈال دی لی ہے یہ مرحبا آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا اسے خار بھی دیکھیں میں میں سے کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کی یہ چھوٹی جو بڑی جو coel ہے آپ نے چھوٹی coel جو ایک بڑے جو سرائل اور اس میں سے شروع کرنی ہے آپ نے یہاں بھی ہم نے اس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو یہاں سے ہم نے اوپر جو کراس پیپر ہے اس کا وہ بھی ہم نے ڈال لیا یو پیور بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس کو ابھی ہم نے گھما لی یہاں سے گھمانے کے بعد کیونکہ بعض وائنڈری جو ہوتے ہیں وہ ایک سائر سے ڈالتے ہیں اور بعض وائنڈری جو ہوتے ہیں میری طرح کہ وہ موٹر کو جو اسٹیٹر کو گھماتے رہتے ہیں تو آپ بھی کیسے بنانی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیں گا کیونکہ میں نے پہلے اس سے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے کہ ویڈاوٹ جوائنٹ کی جو کوئلیں آپ نے بنانی ہے وہ کیسے بنانی ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر بھی جا کر اس کی جو ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ جیسے کپنی کی وائنڈنگ ہوتی سیم اسی طریقے سے ہوگی یہ والی وائنڈنگ اس وائنڈنگ میں جوائنٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اس میں جوائنٹ نہیں آئے گا تو یہ آپ نے انشاءاللہ ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں کیونکہ جوائنٹ نہیں آنے کی وجہ سے بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو ایک کوئل ہے جو ڈھل چکی ہے میں آپ کو یہ کوئل ڈال کے دکھا دوں گا اس کے بعد آپ نے جو ہے سیم وہی دیکھنے اسی طریقے سے آپ نے باقی کوئل میں ڈالتے جانا ہے اب ہم جو ہے بڑی کوئل جو ہے وہ ڈالیں گے جو اس کی بعد میں کوئل ہے اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس کوئل کو میں کیسے ڈال رہا ہوں وائنڈنگ میں کیسے اس ٹیٹر میں ڈالوں گا تو اس پر بھی آپ غور کیجئے گا یہ ابھی میں ایک چھے کی پیچ میں یہ چھوٹے سلاڈ میں یہ جو کوئل ہے یہ میں ڈال رہا ہوں اس کی جو ٹرنے ایک سو تیس ہیں ٹھیک ہے جی ایک سو تیس ٹرنے ہیں اوپر میں یوں پیپر ڈال ابھی ڈالوں گا اس کیا آپ اس کی باندنے کو کھول لیں یہ میں ایک سیٹ آپ کو ڈال کے دے رہا ہوں باقی انشاءاللہ اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ بنے کیونکہ ویڈیو جتنی چھوٹی ہوگی اتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کیونکہ کہ میں اپنے لیے بڑی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں پھر کافی میموری کی بن جائے گی ویڈیو یہ کافی مطلب پھر ایڈیٹنگ بغیرہ میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے نا اس کو ابھی ڈالیں گے یہاں پر ایک چھے کوئل کو آپ نے ڈال دینا ہے مکمل اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو کوئل ہے وہ ڈال چکی ہے ایک کوئل مکمل ہو چکی ہے یہاں پر کوئل بنانے کے کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بے نوما شکل ضرور دینے سے خوبصورتی ہے اور بعد میں جب آپ دوسری کوئل اوپر ڈالنے میں بھی آپ کو یہ آسانی ہوگی میں جب کوئل ہے آپ میچے سے اس کی سٹنگ نہیں کریں گی تو اوپر والی کوئلیں تھوڑا سا آپ کو سٹف کریں گی باندے میں اور پیشے بھی یہ نہیں ہوگی ٹھیک اس طرح آپ نے اس کو بے نوما شکل دے دینا ہے اور اس کو لیچے جیسے بٹھا دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ہمارا ایک سٹ ڈال چکا بھی ہمیں دوسرے سٹ ڈال دینا ہے اس کو ایسے اٹھا کر سائٹ پر کرنا ہے تو ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نانچون وائنڈنگ کرتے ہیں تو بڑی کوئل کا سرہ جو ہے وہ بڑی کوئل کے سر کے ساتھ ملتا ہے ان کا ان کے ساتھ سمجھ گیا نا تو ابھی ہم نے اس بتائیں گے بڑی کوئل کا جو اینڈ آئی آ رہ ہے ہمارے پاس ٹھیک f ہم تھی اس کا میکا ان کو ان کے ساتھ ملائیں اس کا ہم اسا اس دیکھیں اس کو یہاں سے سے گھمانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے اس کو جو باندھا لگایا ہوا ہے اس کو بھی ہم گھمان دیں گے سال پر کر لیں گے آج motivation تو یہ آپ دیکھیں سرا آ رہا ہے آپ کا یہاں سے یہ بڑی کوئر کا بڑا سیرا یہاں پہ آکے مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تو اب میں سکوائر کو ڈال دیتا ہوں یہاں پہ پھر آپ کو میں آگے جا کر سمجھاتا ہوں اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے کوئر کو ڈال دی ہے اس میں سلاڈ میں اور دیکھیں اس کا اینڈ جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا اینڈ کا اینڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بڑی کوئر کا بڑا سیرا بڑے کوئر کے بڑے کے سر کے ساتھ مل گیا تو ابھی کیا کرنا ہے میں نون جوانٹ بنانا ہے اگر آپ اس کوئل کو پہلے ڈالنا چاہے آپ کی مزید لیکن اگر بات میں ڈالنا چاہے تو بھی مرضی لیکن اب کیا کریں گا میں اس کو پیشے کر دینا ہے پیشے کرنے کے بعد میں نے چھوٹی کوئل کو اٹھا لینا یہاں سے ٹھیک ہے جی چھوٹی کوئل کو اٹھا گئے گا مجھے یہ کوئلیں ڈالنے میں دوبارہ آسانی ہوگی تو اس کو میں start کا start کے ساتھ رہ جائے گا پیچھے جو start جو right side پہ آگا sorry left side پہ تو ہمارا بھی start left side سے نکل آگا یہ دیکھیں یہ اب یہ یہاں سے نکل آیا ٹھیک ہو گئی یہاں سے نکل آیا تو اس کو ابھی میں ڈالوں گا یہاں پر اس چھوٹی کوئل کو میں یہاں پہ ڈال دوں گا یہ یہاں پہ ڈال گی پیپر میں نے ڈال دیا ابھی میں اس کو گھماں گا اور گھما کر بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کو آپ نے جو نیکس جو ڈالنا ہے وہ کیسے ڈالنا ہے آپ نے اب دیکھیں میں نے تو گھما دینا یہاں پہ ٹھیک گئی ایسا گھما گیا میں نے پہلے اسی کوئل کو ڈال دینا چھوٹی والی کو چھوٹی کوئل کو ڈالنے کے بعد بڑی کوئل کو بھی ڈالنے گا اور میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے کنیکشن جو ہم نے کرنے کیسے کرنے نون جنٹ جو کنیکشن جا رہے ہیں یہ اٹی میٹک جو مطلب کنیکشن کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ٹائم بھی ہمارا بچ جاتا ہے جو جس جتنے میں ہمتارے وغیرہ کنیکشن وغیرہ کریں گے اس کے چھیل گا تو اتنی ہی ٹائم میں ہمارا یہ جو یہاں پر جو ہے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے اگر آپ چینہ کاپر میں وائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو وائنڈنگ ایسی کرنی جائیے تاکہ آپ کا جو ٹائم بچ جائے اور موٹر بھی آپ کی چلتی رہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں یہاں پر اس کو کو ڈالوں گا یہاں پر ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس جو پروسس ہے کہ اس کے جو کنیکشن کیسے سیدھے آ رہے ہیں اگر آپ یہ فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھنے تو کانلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرکا نوٹیفکیشن کرتے تھا کہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنکتا رہے یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا ایک چھے کی پچ میں اور اوپر یوں پیپر ڈالوں گا میں اس کے یوں پیپر میں نے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس کی بے نماز شکل ضرور دے دینی اتناہ کے کوئل میں جو ہے خوب سنکتی آئے اس کو میں نے ایسے گھما دینا ہے گھمانے کے بعد اب میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے کونیکشن تھوڑا سا فرمہ میں نے ٹائٹ رکھا ہوا ہے اس کا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا سٹارٹ چھوٹی کوئل کا جو سٹارٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں چھوٹی کوئل کا سٹارٹ مطلب الٹے ہاتھ پہ ہمارا آ گیا لفٹ سائیڈ پہ تو اس کا جو اینڈ تھا اینڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مل گیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈ کا انڈ کا بڑی کوئل کا سرہ بڑی سکوئل کے ساتھ مل رہا ہے جو اگلی کوئل ہے وہ سیم جیسے آپ نے پہلی کوئل ڈالی ہے سیم آپ برسی ڈالیں گے اس کو جو یہ والی جو اگلی دو کوئلیں جیسے آپ نے یہ دو دلی ہیں آپ سم برسی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ نے آگے والی کوئلیں دان لینے ہیں اب ہی ہم تیسری کوئل ڈالیں گے یہاں پر جیسے کہ ہم نے پہلی جو کوئل ڈالی تھی ہم نے فس جو کوئل ڈالی تھی سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کوئل کو ڈال دینا لیکن آپ نے نون جوائل ماننے کر رہے ہیں تو آپ کیسے ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کا جو سٹارٹ ہے ہم نے چھوٹی کوئل کا چھوٹا سرہ اگلی کوئل کے چھوٹے سرے کے ساتھ ہم نے ملا دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر اس کو کو ملائیں گے ایک سرارٹ چھوڑ کر ایک چار کی جو پیچ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں آپ میں سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈال دینا اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کنیکشن تو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کی مرضی اس کو اگر ہم چھوٹا کر رہے ہم اس کو رول دے کر ہم اس کو کنیکشن بطور سیم اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دکھانے کی خاطر کی کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا لمبا ہی چھوڑیں گے بعد میں ہم باندھ دے وقت اس کو ہم اس کو باندھ دیں گے ابھی ہم اس کو ڈالیں گے یہاں پر ایک چار کی پیچ میں اس کی جو ڈرنے ہیں وہ ہے ایک سو پندرہ تیس نمبر وائر اس میں یوز کی گئی ہے ہم نے یہ کر رہے ہم اس میں ابھی ہم اس کوئر کو یہاں سے ہم نے سٹیٹر کو گھما دینا ہے سٹیٹر کو گھمانے کے ساتھ ہم نے دوسری ساٹھ پی ڈال دینی ہے اس طریقے سے اگر آپ وائنڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو وائنڈنگ ہے وہ چلی گی بھی زبردہ طریقے سے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جوائنٹ بغیر جو آپ لگاتے ہیں جوائنٹ کنیکشن بڑا جب کرتے ہیں آپ اس میں بھی آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھے چھوٹی کوئر جو وہ ڈال دیا ہے سٹارٹ کا سٹارٹ کے ساتھ ملا دیا ہم نے یہاں پر تو ابھی ہم نے بڑی کوئر کو ڈال دینا یہاں پر بڑی کوئر کو جب ہم ڈالیں گے تو اس کو آپ نے اس سے اچھا سا آپ نے اس کو رول دے کر آپ نے اس کو ڈال دینا یہاں پر اب اسی کوئر کو ہم ڈالیں گے یہاں پر موٹر وائنڈنگ اور رپیرنگ ہر چیز کی رپیرنگ کے حوالے سے میرے چینل پر دوستوں سے زیاد کی ویڈیو موجود ہیں اگر آپ کو کسی قسم بھی کوئی ویڈیو دیکھنی تو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر سمرزی پر پام کی جو ہے وہ بھی رپیرنگ کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس چینل میں ہماری قسم کی آپ کو وائنڈنگ انشاءاللہ وائنڈنگ بھی اور ساتھ میں رپیرنگ بھی دیکھنے کو ملے گی بس آپ سے ایک ہی روکیسٹ کرتے ہیں کہ کرینڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاں کہ ہمارے آنے والی مجھے تچھینی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گھنٹی والے بڈنگ کو لازمی دبھائیں اب یہاں پر بڑی کوئر کو ڈال رہے ہیں یہاں پر ابھی ہم جو ہے اگلی کوئر ڈالیں گے یہاں پر آخری لاسٹ کوئر ڈالیں گے لاسٹ کوئر کا جو سیٹ ہے وہ ڈالیں گے تو کیا کرنا ہے ہم نے اینڈ کا وہی اینڈ کے ساتھ اس طرح ہم نے سیکنڈ کوئر ڈالی تھی اس طرح آپ نے چونسی کوئر میں ڈال دینی ہے تاکہ آپ کی جو وائنڈنگ کے کمیٹ ہو جائے جائے دیکھیں جب ہم اس کوئر جو اینڈ ہے بڑی کوئر کا جو بڑا سر ہے بڑی کوئر کے بڑے سر کے ساتھ ملائیں گے آپ نے یہاں پر اس کو یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ بڑی کوئر کا جو اینڈ تھا وہ یہاں سے نکل کر جو طوائر نکل کر اگلی کوئر کے ان کے ساتھ مل گئی ہے بڑے کوئر کے بڑے سر کے ساتھ مل گئی ہے تو ابھی ہم نے اس کو بھی سیم اسی طریقے سے ڈال دینا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ ایسی وائنڈنگ کریں گے تو ایک تو میں وائنڈر ذات سے مخاتب ہوں اگر آپ ایسی وائنڈنگ کریں گے تو یقین مانے آپ کا جو بہت سے جو ٹائم ہے اس سے بھج جائے گا اگر آپ ایک موٹر ایک گھنٹے میں بناتے ہیں یا ڈیٹھ گھنٹ آپ کا لگتا ہے نا تو تقریباً آپ کا دونوں طرف سے مطلب باندھ کر کنیکشن وغیرہ کر کے اس پہ بھی لگ جاتا ہے مکسیم آدھا گھنڈا تو لگتا ہے دونوں طرف اگر آپ اس کو باندھیں گے تو اب دیکھیں میں ساتھ میں دوسری کو بھی یوں بنا کر جو اس کا چھوٹا سیرہ وہ ہم لیفٹ سائیڈ سے نکالوں گا یہ دیکھیں نکل آیا اس کو بھی سیم اسی طریقے سے میں نے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ابھی میں سیٹ کو مکمل کروں گا انشاءاللہ کا تو پھر آپ کو میں اس کے کنیکشن بھی سمجھا دوں گا اگر دیکھیں آپ اس کے کنیکشن سیم اسی طریقے سے نکلے ہیں جیسے اوریجنل وائننگ کے کنیکشن ہوتے ہیں صرف یہاں پہ میری چار وائرز باہر نکلیں گی یہاں پہ صرف وائننگ کی چار وائرز باہر نکلیں گی ٹھیک ہے جی دو رننگ کی اور دو اسٹارٹنگ کی کوئی بھی جوائنٹ نہیں آئے گا صرف چار وائرز میں بعد میں آپ ان کی انسلیشن بار کر آپ اس کو دو وائرز کو جوڑ کر آپ کامل کر لیں تو باقی دو کو جو ہیں کپسٹر کے ساتھ مطلب کپسٹر کے لیے آپ نکال لیں باہرننگ اسٹارٹنگ کی ان میں رننگ اسٹارٹنگ ایک ہی نمبر ہوتا ہے ایک ہی نمبر جوز اور ایک وائر جب جوز ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کی رننگ اسٹارٹنگ جو بھی آپ بنا لے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں طرف چلتی ہیں واشنگ مشین کی موٹر تو اس میں ایک ہی نمبر لگتا ہے اچھے سے اس کا بے بنا دیں یہ میری کوئل یہاں پر جو ہے ڈل چکی ہے بے بنانے کے بعد آپ کو اس کو نیچے بٹھا دیں بٹھانے کے بعد ابھی ہم بڑی کوئل ڈالیں گے ایک شے کی پچھ میں تو انشاءاللہ میں آپ کو آکے جا کر اس کی پوری ترکیب سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جیسے میں نے ابھی یہ رننگ کی جو چار سیٹ ڈالے ہیں سیم اسی طریقے سے اسٹارٹنگ کے بھی چار سیٹ ڈالیں گے اسی طریقے سے سیٹ ڈالیں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسٹارٹنگ کے ساتھ بھی ڈالیں گے یہ جو پیچھے میں ابھی ڈال رہا ہوں یہ اس کی رننگ ہے ٹھیک ہے جی علاقہ اس میں وائرز ایک ہی یوز ہوتی ہے ان میں رننگ سٹارٹنگ کوئی نہیں ہوتی تو آپ وہ اس میں کسی کو بھی رننگ سٹارٹنگ بنا سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی لیکن رننگ ہمیشہ پیدا دلتی ہے سٹارٹنگ بعد میں دلتی ہے کوئی بھی موٹر ہو تو واشنگ مشین میں وہ فرمولا تو نہیں ہے اس میں آپ جس کو رننگ سٹارٹنگ بنا چاہے آپ بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر میرے جو ہیں یہ وائرنگ کے جو سیٹ ہوں وہ ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دو وائرز میرے پاس بچ گئی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو وائرز بچی ہے تو ابھی آپ دیکھیں اس کا جو میں نے جب سٹارٹ چھوڑا تھا اس کا بڑا سیرہ اگلی کوئر کے بڑے سیرے کے ساتھ یہاں پر مل گیا ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ اس کا جو سٹارٹ تھا اگلی کوئر کے سٹارٹ کے ساتھ مل گیا اس کا جو اینڈ تھا بڑا سیرہ تھا وہ بڑے کوئر کے بڑے سیرے کے ساتھ مل گیا تو پیچھے میرے پاس دو وائرز بچی ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے سٹارٹنگ کو بھی ڈال لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر جو ہماری موٹر کمپلیٹ ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہمیں رننگ ڈالی ہے بیسی سیم آپ نے سٹارٹنگ بھی ڈال لیا تو یہ ہماری یہاں پر وائننگ ہمیں کمپلیٹ کر لی کرنے کے بعد باندے بغیرہ بھی لگا دیا ہم نے کنیکشن وغیرہ سب کر لی یہ دیکھیں ہم نے تین وائرز بائر نکالی ہے اس میں ہے تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے کامل کارل کی وائرز ہے اور یہ جو دو ہوں گی ہمارے پاس ہے رننگ سٹارٹنگ کے پیسٹر کی ٹھیک ہے یہ دو کپیسٹر کی وائر ہو جائیں گی اور یہ جو وائر ہوگی ہمارے پاس کامل تار ٹھیک ہے جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھے کے لگے تو کرنے لی ہمارے جو جانب کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے کا نوٹفکیشن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ آپ سب کامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ